نمازکار بچوں آپ کا سواگت ہے میں ہوں پی سی ورما اور آج ہم دیکھیں گے وکاس کی سمجھ اور آج اس میں ہم دیکھیں گے کہ ویرودہ بھاس کس پرکار سے ہوتا ہے وکاس یوجناوں میں اور ساتھ ہی ساتھ دیکھیں گے آئے جو ہے تو کس پرکار سے وکاس کے روپ میں کام کرتا ہے تو دیکھئے ہم نے پہلے دیکھا تھا وکاس کیا ہوتا ہے وکاس کی سمجھ سب کے لئے الگ الگ ہوتی ہے الگ الگ طریقے سے لوگ وکاس کو سمجھتے ہیں تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا الگ الگ لوگوں کا اور آپ کا بھی آپ کے گھر پہ آپ کے جو ماتا پتہ ہیں بھائی بہن ہیں ان کے بیچ میں آپس میں بھی ایک حد تک مدبھید ہوتا ہے وکاس کو لے کر اور الگ الگ ویاکھیا سب کی ہوتی ہے ایسی ہی ویاکھیا دیش میں بھی ہوتی ہے لوگوں کے بیچ بھی ہوتی ہے وکاس جو ہوتا ہے وکاس میں آپس میں ایک حد تک دیکھا جائے تو ایک کا وکاس دوسرے کا وکاس ہو یہ آوستیت نہیں تیس میں ویرو دھا بھاس ہوتا ہے وکاس کی جو یوجنائیں ہوتی ہیں اور یہ کس پرکار سے ہوتا ہے کہ مان لیجیے ایک اس مدارد ہے اوڑیسا کا اوڑیسا راج میں بہت سری ہو جنائیں اور پہلے ہم نے جیسے دیکھا تھا پروت کے بارے میں کہ کس پرکار سے جو پروت ہے وہاں پر جب بکاس کارے ہوا تو اسے ہم نے اپنے پہلے چپٹر پر دیکھا تھا لوگ تندریم ساماجی کا اندولن میں جو پروت تھا ہمارا جہاں پر باکسائٹ کی خدانے تھیں اور اس کا نام تھا نیمگیری پروت جو ڈنگریا کنڈاؤں کا اندولن جہاں پر چلا تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پر کس پرکار سے جو ویوستائیں تھیں چونکہ وہ جو پروت تھا وہاں پر باکسائٹ کا بہت بھاری ماترہ میں خدان تھا لیکن یہ جیسے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جیسے پروت تھا اس پہ ایک جمین کی نیچے تو باکسائٹ تھا اب جو کی باکسائٹ کا کام کرتے تھے فیکٹریہ ہے جہاں انمونیم کا کام ہوتا ہے وہاں کے لیے تو یہ بہت ٹھیک ہے لیکن یہاں آپ دیکھیں گے اس پروت کے اوپر یہ کیا ہے ون ہے ندی ہے پہار ہے اب اس کے ساتھ ساتھ دیکھئے دیکھئے پہار ہے ندی ہے ون ہے لوگوں کے بیچار ہے ماننیتائیں ہیں دھانمک ماننیتائیں ہیں پورانک ماننیتائیں ہیں ان کی بیسواس ہے سوچ ہے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں باکسائٹ تو نکل جائے گا لیکن یہ سب ختم ہو جائے گا ون کاٹنے پڑیں گے پہاڑ کو توڑنا پڑے گا کھدا ہی کرنا پڑے گا کھدا ہی کرنے سے جو ندی ہے اس کا پروہ بھی الگ تر اگست بدل جائے گا تو اب فیکٹری میں کام کرنے والوں کے لیے بھی کاس ہے یہاں رہنے والوں کے لیے نقصان ہے ہاں یہ نشطیت ہے کہ جو کمپنی وہاں آئے گی تو بیوین پرکار کی سرطیں ہوتی ہیں کہ وہاں پر اسکول کالیج کھولے جائیں گے الگ الگ تر کی بیوستہیں کی جائیں گی چکتسہ کی بیوستہ کی جائیں گی سڑک بنایا جائیں گے یہ کمپنی کی اور سے زیادہ تر کیا جاتا ہے جن اس تھانوں پر وہ اپنا نیرمانکارے پرارم کرتے ہیں خدا نتیادی پرارم کرتے ہیں تو یہ نیم بنا ہوتا ہے کہ وہ یہ سب کام کریں گے ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے طرف سے پلانٹیشن کریں گے کچھ زمین جو ہے جیتنا جیمین یہاں پہ کانٹا جائے گا ونوں کو تو اس کے تلناتماک روپ سے اسی پرکار سے ون لگائے جائیں گے فرکچ لگائے جائیں گے لیکن یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھئے یہ کل کیا ہے یہ پراکرٹی پراکرٹی کے بیوستہ ہے پراکرٹی نے اسے بنایا ہے لوگ اس کے آدھار پہ جی رہے ہیں اب لوگوں کی سوچ اس سے جڑی ہوئی ہے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا تو اسی کاران سے جو یہاں کے نیواشی ہیں پلس ایک اور چیز یہاں پہ گھر بنے ہوئے ہیں یہی کے دیچ میں تلناتماکرٹی کی ستھان ہے جہاں پر لوگوں کے گھر بنے ہیں اب یہ گھر کہاں جائیں گے اسے بھی ہٹانا پڑے گا لوگ بھی ستھاپیت ہوں گے لوگوں کا روجگار بھی ستھاپیت ہوگا ون نزیون بھی ستھاپیت ہوگا ون نزیون میں یہاں پہ اور کیا ہو سکتا ہے ون نزیون پرانی اب پیڑ تو لگا دیا جائے گا کہیں پہ یہ پرانی کہاں جائیں گے ان کا نیچورل سو بھاؤ ہے جو ون نزیون پرانی ہے وہ پرکرٹیک روپ سے جیتے ہیں اور پرکرٹیک روپ سے ملے ہوئے سنسادھنوں کا پریوک کرتے ہیں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت حد تک جو پرکرٹی ہے وناشتہ جائے گا نیمگیری پروت میں یہی ہوا پورا چھنبینہوں نے کی ایک طرح سے سنبھاؤنا دیکھ رہتی تو لوگوں نے ویروت کیا اور پرکرٹیک اسطحان کو اس طرح رہنے لیا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو نیرمان چیتر ہیں اور دیوگک نیرمان چیتر ہیں وہاں پہ ویروتہ بھاس ہوتا ہے کہ جو یہ نیرمان کارے ہیں اس سے پرباہو کیا پڑے گا بہت حد تک دیکھا جائے تو پرباہو بہت سارے لوگوں پر پڑتا ہے ایک دو سے جوڑا معاملہ نہیں اس پرکار کے بڑے چیتر جو ہوتے ہیں اسے بہت بڑی جنسنخیہ ہوتی ہے نہ صرف انسانوں کی بلکہ جیوجنتوں کی پیڑ پودوں کی ندیوں پہاڑوں اور بھی بہت ساری چیزوں کی سنکھیہ ہوتی ہیں تو یہاں پہ وکاس کاریوں میں ویروتہ بھاس انہی کارنوں سے ہوتا ہے معاملہ کی راسی بھی تو دی جاتی ہے لیکن مزدوری کے لیے لوگوں کو بھٹکنا پڑتا ہے چونکہ جو راسی دی جاتی ہے وہ کتہ سمیہ تک چلے گا یہاں پہ کنٹینیوز ان کا جیون چل رہا ہے لگا تھا بھلے ہی جیون بھیرے چل رہا ہے اتنا زیادہ انہیں ہائی ٹیک سویدھائیں نہیں ملی ہوئی ہیں لیکن پرکریتی کی ہائی ٹیک سویدھائیں انہیں ملی ہوئی ہیں سوچھ واتا ورن پردوسل رہیت مکت واتا ورن اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں لوگوں کے جیون پہ ہے تو اب یہاں سوچ سکتے ہیں کہ ان کارنوں سے لوگوں کو ویروت کرنا پڑتا ہے ساتھ ہی ساتھ کئی جگہوں پہ پریوارن منترالے جو ہے ان کی اور سے عادیس دیا جاتا ہے کہ اس پرکار کی یوج جائیں نہ چھلے جائیں روکی جائیں انہیں جو کی بہت آغسیق نہیں ہے اور جہاں پہ آغسیق ہے وہاں پہ ان کھدانوں کا سنجارن کیا جائے اسی پرکار سے بہت سارے ایسے چھتر ہوتے ہیں جو کی اپنا بھی کاس تو کرتے ہیں لیکن اپنے آس پاس کے جڑے ہوئے دوسروں چھتروں کا نقصان ہوتے جیسے سہری کارن جب ہوتا ہے سہری کارن میں کیا ہوتا ہے ایک ہی ستھان پہ کسی جگہ کو گھیل لیا جاتا ہے اور اسے سہر کے روپے وکسٹ کیا جاتا ہے لیکن اس کے آس پاس کے جو گاؤں چھتر ہوتے ہیں جو پریہ ورن ہوتے ہیں نیچرل ستھان ہوتے ہیں ساتھ ہی ساتھ سہری کارن ہونے سے پردوشن جو ہوتا ہے وہ ان ستھانوں پہ بھیجا جاتا ہے آس پاس کی گاؤں میں ویرودہ بھاس ہوتا ہے تو اس کے لیے نیچرل طور پہ نیم بنانے کیا اور سکتا ہے کہ کس پرکار سے ایک ستھان کا وکاس دوسرے کے لیے نقصان دائق نہ بن سکے نیموں کے اس پرکار سے بدلہ جاتا ہے چیزوں کے اس پرکار سے بدلہ جاتا ہے اور جب سب کے سب کو چیزیں سہی لگیں گی سارو جنی کے ہیت جب ہو اس چیتر میں آنے والے سبھی لوگوں کا ہیت اسے ویچار کرتے ہوئے ویکاس کی یوجنہیں بنانے میں لوگوں کا لاغ ہوگا انیتھا لوگوں کو ویرودہ بھاس بھی اس میں دیکھنے کو ملے گا کہ یدی کسی کو لاب ہوا کسی کو نہیں ہوا کسی کو نقصان ہوا تو وہ چیزیں نہیں چل پائیں گی تو اس کے ساتھ ساتھ ویکاس جو ہوتا ہے اس کا آقلن کرنے کا پیمانہ ہوتا ہے سب سے پہلا پیمانہ ہوتا ہے آئے اب آئے جو ہوتا ہے وہ کیسے ناپا جاتا ہے ہم نے پہرے دیکھا تھا جی ڈی سکل گھرے لوں اتھ ہم نے کلاس نائن میں اسے دیکھا تھا جی ڈی پی کس پرکار سے جی ڈی پی کا آنکلن کیا جاتا ہے اب آئے ہوتا ہے کسی راجے کا اس کا سکل گھرے لوں اتھ پا جو ہوتا ہے وہ اور اپٹا جن سنگ اور یہ مانا جاتا ہے پرتی بیکتی آئے اور اسے مانا جاتا ہے بیکاس کی پریبھاس بیکاس ماپنے کا ایک طریقہ کی پرتی بیکتی آئے کتنی ہے راجے کا جی ڈی پی ارثات راجے میں کل ملا کر کتنا اتھ پادن ہوا اس سال اور اس راجے کی جن سنگ کتنی ہیں تو اس کے آدھار پہ آنک لن کیا جاتا ہے کہ ہر وقت جو ہے اس کی آئے اوسط آئے کتنی ہیں اور یہ آئے الگ لوگوں کے لئے الگ ہوتی ہے یہ تو نشجت ہے کہ ہر وقت کی آئے ایک نہیں ہوگی لیکن جو سکل گھرے لو ہم دیکھیں گے